ریلی ویلی کی باپ ہی ہم نے باغ جنہ میں ٹریلر دکھایا ہے ابھی ہم نے جنہ گراؤن میں جنہ گراؤن میں اور باغ جنہ میں کس جنرین ٹریلر دکھایا ہے ابھی یہ ڈرامے بازی اگر نہیں رکھی نا ہم نے ریلی کی آواز دے دی تو پھر کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا اس کراچی میں ابھی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹکر پیر پگارہ صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اس انقلاب کے راستے کو پتہ نہیں کیا کریں گے ابھی ابھی ایک ہفتے پہلے تو عطاہ حسین کے قیادت میں انقلاب لارہا تھا اس سے دو ہفتے پہلے تو عمران خان کے قیادت میں انقلاب لارہا تھا اور تمہارا لیڈر سراجو لگ ہے تو اس کے قیادت میں انقلاب لارہا ہے تو کبھی پیر پگارہ کے پیچھے لگتا ہے تو کبھی عمران خان کے پیچھے لگتا ہے تو کبھی جو ہے وہ عطاہ حسین کے پیچھے لگتا ہے انقلاب ہی تیرا ختم ہوگی نہیں ہر جو میں کی نماز کے بعد تیرا انقلاب آتا ہے وزیر آدم بن گئے وزیر بن گئے گورنر بن گئے سطر بن گئے کیا تیر چلایا آپ نے کراچی میں جو آپ کو دوبارہ ووٹ ملتا کیا کیا ایک ڈھلے برابر کتا چور 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 کہتے رہا ہے پیپلز پارٹی والوں کو اور بینک بہائنڈ دی دور سونی سے پارٹرشپ تھی پوری پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آپ نے اپنی وفاقی حکومت چلائی ہے سو مچ سو کہ اپنے سینٹ کے چیئرمن کو متخف کرانے کے لیے چودہ پیپلز پارٹی کے سینٹر سے ووٹ لے کر سینٹر کے چیئرمن بنایا میں تو لفظی نہیں عدا کر سکتا کہ وہ محمد فضل الرحمن صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے اللہ ماف کرے اور آج آپ دیکھیں بہامشین و شکر ہو رہے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن معافی مانگو نہ پہلے لیکن معافی مانگو نہ پہلے بولو نہ کہ پہلے ابھی غلط کر رہا ہے بلو بھئی بتاؤ ہم نے تو جو بات کی ہم نے اس کو اون کیا ہے حالات اور واقعات بتائیں تو آپ جو ہے وہ آپ آپ قوم کو اس حیجان یہ جو کراچی کا لوگوں کو خمار ہے بار بار کہ بھئی کراچی کا منڈیٹ کراچی کا منڈیٹ بھئی کراچی کا منڈیٹ دو آگار اٹھارہ کے علاوہ جو چوری کیا گیا یہ منڈیٹ ہمیشہ سے ہمارے پاس رہا ہے دوبارہ لوگوں نے ہمیں دیا آپ کی کار کردے کیے پر جب اسلامی نے یہاں کی امیر نے نہیں ملک نے اپنے لیڈر کو کراچی آنے سے منہ کر رکھا ہے وہ بشارہ اپنی تصویر لگا رکھی ہیں اس کے بعد جب سیاری انہوں نے دیکھتے ہوں گے کہ بھئی ایک دن یہ عمران خان کی چیادت میں انقلاب لارہا ہے ایک دن یہ الطاق حسین کی چیادت میں انقلاب لارہا ہے آج وہ پیر پگارہ کے چیادت میں انقلاب لارہا ہے تو وہ سوچتے ہو بھئی میں کیا کر رہا ہوں پھر میں استیفائید ہوں تو یہ ملک کو ہی جان کی کیفیت میں مت ڈالیں اور ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم بھی لوگوں کو آواف دیں ہم لوگوں کو آواف دیں گے آپ اپنے گھڑوں سے نکل نہیں پائیں گے کراچی میں محضرت صاحبی حضرات ہاں یہ کراچی کے منڈٹ کے حوالے سے بھی کراچی میں اس دفعہ ثابت صرف ایک فیور ہوا ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور جماع اسلامی کی طرف سے کہ ان کو منڈٹ ملا ہے اور ان کا منڈٹ چھوڑا لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 11 سیڈے جیت گئے ہیں وہ کہتا 12 سیڈے جیت گئے وہ کہتا 22 سیڈے وہ کہتا 30 سیڈے 24 سیڈے جیت گئے جو شہر میں سیڈے نہیں اس سے زیادہ سیڈے جیت گئے ہیں وہ 2018 کے الیکشن کی عادت پڑی ہوئی ہے جہاں پر 9 بچ کے 16 منٹ پہ 2018 24 جولائی ہم وہ دن تاریخ ٹائم نہیں گھولتے 9 بچ کے 16 منٹ پہ سارے کراچی کے پولنگ ایجنٹوں کو اس وقت کے سرکاری اہلکاروں نے گن پوائنٹ پر نکال دیا تھا اور کہا تک گنتی تمہارے سامنے نہیں ہوگی ایک ووڈ بیک دوہزار اٹھارہ کلیکشن میں پولنگ ایجنٹس کے سامنے نہیں گنا گیا کہا کہ آروں سے جا کے ریزلٹ لے لو اور تین تین دنوں تک کولو وزیرستان کا افغانستان کے بارڈر سے ریزلٹ آ گیا کراچی کے ریزلٹ نہیں آیا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو اور چودہ سیٹے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو چودہ سیٹے توفے میں اٹھا کر نین سے ہلا کر سلا کر جو رات میں پارٹیا کرنے والے کوکن پارٹیا کرنے والے جب رات کو کوکن لگا کے سو گئے تو ان کے گھر والوں نے بڑی مشکلتیں سبو اٹھائے گئے بھائی تمہارا نتیجہ نکھ چلنا ہے تین دنوں کے بعد اٹھو جیت گئے ہو تم چودہس ایم این ایس کے نام کوئی نہیں جانتا تین چار کے علاوہ جو کہ ٹی وی پہ آگے ٹھنگے رہتے در وقت اور باتیں ان کی ایروگنس دیکھتے آپ اس زمانے میں اللہ ماف کرے کسی کو کوئی جی آئی ٹی دے کر جاتا تھا خاکی لفافے میں کسی کو کوئی اور ریپورٹ دے کر جاتا تھا اور ایک دوفانے بدتمیزی انہوں نے مچا رکھی تھی تو کیا 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 کو دوہ دار چوبیس میں ووڈ پڑتا